ملو فرنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا ناہر گڑھ کلہ کے بارے میں ناہر گڑھ کلہ بھی جیپن کے ٹاپ ہوتی آستانوں میں سے ایک ہے پورانک کتھاؤ سے جانکاری ملی ہے کہ ناہر سنگھ بھومیاں کی آتما نے اس جگہ کو پیتوادر بنایا ہوا ہے جب مہاراجہ سوائی سنگھ نے اس قلعے کو بنانے کی کوسس کی تو وہاں پر ہوئی آسانتی کی وجہ سے ناہر سنگھ کی آتما ناراج ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ کچھ سال پہلے یہاں اگیات سو بھی لٹکا پایا گیا تھا جس کے ساتھ ایک سندیز پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں فلم پدماوت کے ریلیج کے خلاف ہے اندھیرہ ہونے کے بعد یہاں جانے کی انمتی نہیں ہے یہ قلعہ جو کی راجستان کی راجدھانی جائپور میں بنایا گیا ہے یہ قلعہ پنک سٹی جائپور کے اراولی پروت کی اچائی پر بنا ہوا ہے اس قلعے کا مول نام پہلے سندرگڑ تھا لیکن بعد میں لوگ اسے ناہرگڑ کے نام سے جاننے لگے ناہرگڑ اس سبد کا اردھ ہوتا ہے سیر کا نیوان سستان آمیر اور جائپور کلے کے ساتھ ساتھی ناہرگڑ کلہ بھی جائپور سہر کا سرچہ کوچ بن گیا ہے ناہرگڑ کے کلے میں اچانک ہوائے چلنے لگتی ہیں دروازے میں لگے کانچ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں پل بھر میں گرمی اور چند منٹ میں تھنڈ محسوس ہونے لگتی ہے اس کے لئے میں جانے والے کئی لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہاں پر ان کے پیچھے یا اگل بگل کوئی ان کے ساتھ تہلا ہے تو ہیلو دوستو اتنی محنت کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا بہت بہت سکریہ رام رام ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں